سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے بھی اقیناً یہ نیوز کانفرنس سنی ہوگی کیا کہیں گے آپ اس پر اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی باڈی لینگویج کیسی لگی آپ کو آپ مجھ سے سوال بات رہے ہیں جی سر بسکلی باڈی لینگویج بڑی بولڈ اور انرجیٹک تھی اور شروع میں تو جس طرح انہوں نے بات کا آغاز کیا بڑی سوال اور میں اگریسیف سو نہیں کہوں گا لیکن بڑی ایریجیٹک اور بولڈ باڈی لینگویج تھی جس طرح انہوں نے بات شروع کی اصل میں اس کی ٹائمنگ بڑی زبدست ہے اس پریس کانفرنس کی اس وقت ملیٹری ٹرائل ایویلینز کا اس کے خلاف پوٹیشن سپریم کورٹ میں جاری ہے اسمات اور اگر میں اس پریس کانفرنس کا نچھوڑ نکالوں تو وہ ایک جملہ ہے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں نے کہا ہے کہ ایک سو دو جو شہر پسند لوگ ہیں ان کے خلاف ملیٹری کورٹ میں کاربائی چل رہی ہے اور وہ جاری رہے گی تو یہ سب سے بڑی سٹیٹمنٹ تھی اس ترازر میں کہ سویلینز کے خلاف ملیٹری ٹرائل کا کیس بھی لگا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور وہاں پر جو بکلا ہے لطیب خوزہ صاحب احسن صاحب سلمان اکبر راجہ صاحب پیصل صدیقی صاحب وہ بھرپور دلائل دے رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ شہر پسند اگر سویلین ہو تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ سویل کورٹ میں ہو نہ کہ ملیٹری کورٹ میں تو اس پریس کورٹ کی جو شدت ہے یا جو حدت ہے یا جو ایمپیکٹ ہے اس کے بعد میں یہ تو نہیں کہوں گا خیر کہ سپریم کورٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا فیصلہ کرنا ہو تو غلط ہو جائے گی بات لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں سیفلی کہ اس پریس کورٹ کے بعد جو یہ بکلا آپ پوٹیشن لے کے گئے ہیں لیکن نام ہوئی میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے دلائل کے مقابلے میں جو دلائل آج دیجا اس پیار نے دیئے جسٹیفائے کرنے کے لیے کہ ان سویلینز کا جو شہر پسند ہے خوان کا تعلق کسی ملیٹری خاندان سے ہے یا پولیٹیکل خاندان سے ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور اس کا ٹرائل ملیٹری کورٹ کے اندر ہی ہوگا وہ چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا اور اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی خود اعتصابی یا اکاؤنٹی بیلٹی کا ذکر بھی کیا جس پہ ایک جو ہے کور کمانڈر کو فارغ کیا گیا ہے جوب سے تین میجر جنرلز اور دوسرے برگیڈر لیول کے افسران کے خلاف سخت سادی بھی کاروائی کی جاری ہے تو وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو وکلا خاص ہو پر سپریم کورٹ کے اندر یہ دلائل دے رہے ہیں کہ یہ سپیلینز کے خلاف کوئی زیادتی ہوگی اور یہ فوج کا جو ٹرائل ہے تو وہ بتانا رہے ہیں کہ ہم اترے ٹرانسپیرنٹ ہے کہ ہم نے تو اپنے سینئر سینئر جنرلز کو نہیں چھوڑا اگر ان سے کوئی غفلت ہوئی ہے ارادی طور پہ غیرادی طور پہ تو ہم نے ان کے خلاف بھی کاروائی کی ہے اور کاروائی جاری ہے یہ سپریم کورٹ کے جاتے چل رہا ہے اس سناظر میں ایک بڑی اہر پیس 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 تھی اور ایک بڑی خوشگوار حیرت یہ تھی خوشگوار حیرت تو نہیں پہلے بھی تغیر ہو چکی لیکن یہ کہ خوشگوار بات یہ تھی کہ بڑے کڑے سوال بھی جائی اس پی آر سے پوچھے گئے کوئی سینسرشپ نہیں تھی کوئی منجمنٹ نہیں تھی اس کے ہاتھ سے آئی اس پی آر کی طرف سے ہر طرح کا سوال ہوا پاکستان تحریک انصاف جو کچھ سرمارے ہیں فوج کے مارے میں فادشوں کا ذکر کر رہے ہیں سچی جھوٹی جو وہ بتا رہے ہیں اس کا بھی سوال ہوا باقی میڈیا کے اوپر اگر کوئی کریک ڈاک ڈاؤن کی پرسیپشن ہے اس کا بھی سوال ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پریس کونفرنس کرتے چھوڑ چھوڑ دی جارہا تھے تو سوالات جو تھے وہ بڑے ازادانہ محول میں ہوئے اور یہ بڑی اچھی بات ہے جو انہوں نے بڑی دلیری سے سوالات سو رہے ہیں بڑے کڑے سوالات سے تو آج کی پریس کونفرنس ایک طرح سے پہنچ نے دوبارہ ریالائز کر رہا ہے ایسے موقع پہ جبکہ کچھ لوگ پرٹیشن لے کے گئے ہیں سپریم پورٹ کے اندر جب وہ دلیری سے انہوں نے سوالوں کے جواب بھی دیا ہیں کامران صاحب ساتھی موجود رہیے گا برگیڈر صاحب بھی ہمارے صاحب ٹیلی فولان پر موجود ہیں ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں برگیڈر صاحب آپ کیا کہیں گے کیا نتیجہ ہس کریں گے آپ اس نیوز کونفرنس سے اور کیا کچھ آہم ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں جی تینکیو بری مچ چیزہ چیزہ پوائنٹس ہیں کامران صاحب نے ہائی ریکٹ کر دی ہیں اس میں صرف میں اس کو ریویو کروں گا ایک تو نائیس بے کہ صاحب کامران صاحب کامران صاحب نے اس کا اظہار جو ہے چاہے وہ کون کمانڈر کورنس سے جاہے کونٹی فیفت بے تھا یہ کر دیا ابھی آیت کی بات اکاؤنٹبیلٹی کی جس طرح کامران صاحب نے منشن کیا کہ میں بھی انٹرنل جو کونٹبیلٹی میکنیزم ہے جو میشا انوک ہوتا ہے جیسے وہ واقعہ ہوتا ہے وہ جو ہے آلماسٹ مکمل کر دیا گیا ہے اس کے اندر انہیں لسٹ دی جو سینئر آفترز ہے تو بیسکلی بہت زمدار آدمی ہے سینئر ہے اس کی سپوسیبیلٹی بھی اتنی ہوئی ہے اس پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے پھر آجاتی ہے یونٹی آف کمانڈ کی ہے کہ انٹائر آرمی سٹیج یونٹیڈ بہائنڈ جو ہمارے پرمیشن کمانڈر ہیں اور اس کے علاوہ سے بات کی جو ٹرائنگل ہے جو ایسے پہلے نیلٹ نے بھی بات کی ہے کہ ٹرائنگل بیسکلی بیٹرین پیپلی پاکستان دی آن فورسز اور گورنٹ آف پاکستان اور تبھی کوئی بھی سٹیٹ فنکشن کرتی ہے اور اس ٹرائنگل میں اگر کوئی دراندازی کرتا ہے اس کو ڈسرپٹ کرتا ہے تو اس کا سدھے باب بھی کہہ جائے گا آئندہ کے لیے اٹھی بھی میڈ اگزامپل کے انشاءاللہ کھلا اس طرح چیز نہ ہو لیکن اس کے در ایک پروسس ہے ایک تو Law of Art ڈیو پروسس ہے اور اورکورس دیل بھی شرٹن ٹھنگ جو میئر ہیں اور اکاونٹویلٹی ہوگی تو تبھی یہ چیزیں آجے رکیں گی اور اور اگر کوئی دیلیوری بھی 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 بات کی کہ یہ جسول بیلٹ اپ اوہر پیویڈ اوہ آن کے پریڑوں کے بھی 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 بلٹس ہے کی eager آپ بھی 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 برٹس ہے ہے پیر اٹھی ملٹری ہے وہ بڑی پھر ہ ہے اور کامیلطویلٹی پروسس ہے آگے کونٹی جن کرے گا اور کافی فریقی میں ابھی اور آنی دی ہیں جی کافی ساری چیزیں بھی اور آنی ہیں بریگیڈر صاحب لائن پر موجود رہیے گا لیفرینر جورنر ریٹائر ہولا مصطفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کیا کہیں کہ اس پرس کانفرنس پر حاصل طور پر اگر سپریم کورٹ میں جو ہم معاملے پر سبات چل رہی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو دیکھئے آلٹیمیٹلی تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس پر بہت سارا انحصار ہے کہ آگے معاملات کیا جلتے ہیں لیکن تو سٹارٹ ویز یہ شاید عام لوگوں کو پتا نہیں ہے سٹیننگ ملیٹری کورٹ سمیشہ سے چل رہی ہوتی ہیں اور ملیٹری کورٹس ہوتی ہیں ان لوگوں کا ٹھائل کرنے کے لیے جو پاکستان کی سیکیورٹی میں کسی جگہ سے کہیں نقی پکڑے جاتے ہیں چاہے وہ ٹرینز میں پکڑے گئے ہیں یا پاکستان میں جسے ملکوں سے آکے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو بتایا گیا ہے کہ جو جن لوگوں کو بھی بہت سارا تھا وہ سیول کورٹ سے بہت سارا ہوکے ملیٹری کورٹس میں جس سٹیننگ ملیٹری کورٹس میں وہاں پہ آئے ہیں اب جس سٹیننگ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تکہ ہے بعد میں دیکھا جائے لیکن میں سوئٹوں کی بہت اچھا کیا جو اسٹیننگ کر دیا میں بار بار کہتا رہا ہوں لیکن لوگ چاہتا ہوتے نہیں ہیں ملیٹری کورٹس کو یہ جو کینگری کورٹ سے ہی ہے کہ آیا بندہ اس کو پاس لگا کے دائم بائیں کر دیا باقاعدہ پاپل ایک سسٹم ہے جس سٹم ہے ملیٹری کار جس میں چھ سات لوگ چھ سات لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ ہر کسیم کا مسائل بن دے رہتے ہیں اور یہ کورٹس میں ٹائر ہوتے رہتے ہیں اپیل کا حق بھی ہے اور اب تو باقاعدہ واضح ہے کہ یہ ان کے پاس اپنے لائرز بھی رکھیں گے وہ ان کے جانت ہے لائرز کی پلس وہ آئی کورٹ میں سٹنگ کورٹ میں اپیل بھی کر سکتے ہیں تو جس سسٹم وہ ہے وہاں پہ اس میں لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ بڑا واضح کر دیا ہے دیکھ رہے ہیں ڈی آئی سپی آرنے کے اس سلسلے میں فوج نے جہاں پہ سمجھا کہ ان کے اپنے لوگوں کو اتائی ہے یا کمزوری ہے یا کہیں سے نیڈویجنس ہوئی ہے یا غلطی ہے وہ بڑا واضح ہو گئے دیکھیں تیس سار کو سٹیٹے میں ڈیسمس کر دیا ہے سروس سے اور اس کے ساتھ جب تین میرے جنرلز ہیں ان کو بھی سخت کروائے انتراف ہو رہی ہے اور بھی جو لوگ آفستلز ہیں اس میں لوال تھے ان سب کے خلاف تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک تلوں کے اعتماد ہونا چاہیے کہ ادالتی سسٹم جو فوج کا ہے وہ بڑا مستائکم ہے بڑا ایفیکٹیو ہے اور اس نے یہ جب اس قسم کے جو ٹرائل بھی دیوئے ہیں جسے سب نے آپ کے آگیا ہے اور کسی ٹرائل بھی ہوتے رہتے ہیں تو ایک تلوں کے اعتماد ہونا چاہیے نمبر ٹو لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بنا ہے نو مئی کا واقعہ اس میں جن لوگوں میں بھی کیا ہے یا کرایا ہے جو لوگ بھی اس میں شامل تھے ان کا بقاعدہ ایک سسٹم کے طرح ٹرائل ہوگا اور ان کو جو اس میں مربع سپائے جائیں تو سزا ملے گی میں نہیں چاہیئے بھی دیکھئے آپ نے پاکستان کے جو مل نشانیاں ہیں تو اپسان پہنچایا ہے پاکستان کے افاش کو اس قدر ایک تذہیر کا نشانہ بنائے گا پر اس دنیا میں کہ کیا ہو کیا رہا ہے کچھ سیاسی مسائل تھے تو سیاسی دنوں کے ساتھ بات کرتے کیوں پاکستان کے افاش کے اپر حملہ کیا گیا اس دن یہ ایک بہت بڑا ایک سوال نشان ہے اور یہ دنہ خیال ہے کہ آج کی پیس کانفرنس اس کے بعد جو بھی حالات بن رہے ہیں بڑا واضح ہو جائے گا کہ اس قسم کے کسی چیز کو کسی طرف سے بھی آئے وہ پرداشت نہیں کرنا چاہیے نہ ہی کرنا ہے اس کو دینا چاہیے